22 اگرس 1934 کو جنمی علیہ سازمی نے 5 جون 2023 کو ڈلی کے ایک اسپتال میں آخری ساسے دی عجیب آدمی تھا وہ کبھی سوس تھا کبھی ساس تھا وہ ہواوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارے رخ موڑ بھی سکتا ہوں حالات سے کہتا تھا کہ میں تمہیں بدل دوں گا وہ کہتا تھا کہ جو سر پہ جو تمہارے سونے کے تاج ہیں وہ کبھی پگھل بھی سکتے ہیں تو آدھنی علیہ سازمی صاحب ہماری دیش کی جو ایک آئیڈیا آف انڈیا کا جو پورا ایک وچار ہے ہمارے دیش کی جو نشن بیلڈنگ کے آئیڈیا سے نکلے ہوئے جو لوگ ہیں علیہ سازمی صاحب نے اس لائن کو جو پریار سے ہوتے ہوئے جو ڈاکٹر فریدی سے ہوتے ہوئے بعد میں ایک سوشلسٹ بہوجن لائن کی طرف وہ اپنی زندگی کو لے جاتے ہیں اور پوری زندگی اس بات کا خیال کہ جو سب سے ہاشیے پر ہے اس کے لیے ڈسکورس میں اس کی چنتائیں شامل ہونے چاہیے اور پوری زندگی وہ یہی کرتے رہے وہ ان کھانٹی سوشلسٹ لوگوں میں سے تھے جو ہزاروں ہزار نوجوان ہم جیسے نوجوانوں کی کفائلت کرنے والے کہہ دیجئے ان کا خیال لکھنے والے ان کو ڈانٹنے والے ان کو تھوڑا راستہ بتانے والے لوگ تھے افسوس کی وہ آج سایہ ہم سب پہ نہیں لاکھوں لوگوں کے سر سے اٹھا ہے اور وہ کبھی فل نہیں ہو پائے گا آپ نے زندگی بھر غریب محتاج مسکین اور جو پسماندہ طبقہ تھا اس کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے اور ان کے کام کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے اور وہ ایک ایسی شخصیت تھے اپنے آپ میں ایک انسٹیٹیوشن تھے پورا کا پورا اور ان سے ہم نے کافی سیکھا ہے اور ان کی جو لیگیسی ہے جو انہوں نے وراست میں ہمیارے پر دیا ہے ذمہ داری وہ بہت بھاری ہے اب بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ہم دعا کریں کہ ہم جو ہے اس لیگیسی کو اس وراست کو آگے لے کر چل سکیں اکلے سیادہ و پور مخمتری بھی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی خراجی عقیدت پیس کیا علیہ السلامی جی کا جو جیبن رہا سدہ ہمیشہ اپنے سماج کے لیے لوگوں کی نیائی کے لیے اور مسلم سماج کو لے کر کے ہمیشہ اطور رہتے تھے اور ہمارا ابھی کچھ دنوں سے چار پانچ سال سے ان سے بیٹھنا اٹھنا کافی ہو گیا تھا اور بڑا لگاؤ مجھے ان سے ہو گیا تھا اور جب مجھے یہ خبر ملی کہ علیہ السلامی صاحب کا دلی بے پولو میں انتقال ہو گیا بہت تکلیف بھی اللہ سے دعا کری جانا تو سب کو ایک دنیا میں ہے اس دنیا سے لیکن تکلیف اس بات کی بھی کی ہمارا ایک رہنما جو ہم لوگوں کو راستہ دکھانے والا ہم لوگوں کو گائٹ کرنے والا اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس پانچ سال میں جو ہم نے سیکھا جو ہمیں بتا کے گئے وہ انساءاللہ وہ سیکھ جب تک میں اس دنیا میں رہوں گا ان کی سیکھ مجھے ہمیں سا یاد دلاتی رہے گی سماج کے لیے پرونیت کر گئے کام کرنے کے لیے جو ہمارے جذبات کو جندہ کر گئے میں ان کا ہمیں سا سکر کجار رہوں گا علیہ السلامی صاحب کا اور ان کو میں تہے دل سے خراج عقیدت پیس کرتا ہوں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کو جنت نصیب فرمائے اللہ سے اللہ مقام عطا فرمائے وقت بتائے گا کہ ان کے اہل خانہ اور احباب علیہ السلامی کی سیاسی اور سماجی وراثت کو کتنا باقی رکھ سکتے ہیں علیہ السلامی صاحب مرہوم کے انتقال کے بعد ان کو تازیت کے لیے لوگ یہاں پہ آج ان کے جو بڑے صاحبزادے عرشت صدیقی صاحب شکل صدیقی صاحب اور خاندان کے سارے لوگ آج یہاں موجود تھے اور اس پہ تازیت کے لیے سارے لوگ اکٹھا ہوئے سابق چیف منسٹر اتر پدیش اکلے شادہ جی بھی تشریف لائے تھے علیہ السلامی صاحب ممبر آف پارلمنٹ بی ایس پی سے ہوئے بہجن سماج پارٹی سے ہوئے لیکن ان کا قد اگر کہا جائے تو پارٹی لائن سے کہیں اوپر تھا اور انہوں نے ہم جیسے نوجوانوں کی تربیت کے لیے جو سیاسی منظر نامیں ہم لوگوں کو زندگی میں نہیں بھی پتا تھے پرانے زمانے کے ان کو اللہ نے غضب کی ان کو میموری دی تھی اور ان کو تاریخ بطاریخ اور ہر حوالے سے ان کو چیزیں یاد بھی رہتی تھی اور وہ پورے انٹرس کے ساتھ وقت لے کر کے ہم جیسے لوگوں کو بتاتے بھی تھے تو اس سے بڑی ایک تربیت ہوتی تھی آج ان کی خلا ظاہر ان کا خاندان تو محسوس کری رہا ہے ہم سب محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ایک بزرگ ایک اگر ہم کہیں سیاسی ٹیچر آج ہمارے بیچ میں نہیں رہا جیسا کہ ہم نے کہا کہ ان کی شخصیت پارٹی لائن سے بہت اوپر تھی ان سے ملنے والے لوگ وہ کسی بھی پارٹی سے کانگریس کیوں ہوں سماجوادی کیوں ہوں کسی بھی پارٹی کے لوگ ان سے بیجے جگ ملتے تھے اور وہ بھی ملتے تھے اور کھل کر کے سیاسی مددوں پر باتیں ہوتی تھی ساری زندگی انہوں نے جو ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی صاحب کا فلسفہ تھا کہ ہندوستان کے جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں دلت ہیں بیک ورڈ ہیں اور الف سنکھیک ہیں جو ونچس سماج ہے جب تک ان کو پاور سے نہیں جوڑا جائے گا مین لائن پر نہیں کھڑا کیا جائے گا یہ ملک پوری طریقے سے اپنی ترقی پر نہیں پہنچ پائے گا اس سوچ کو انہوں نے ساری زندگی جیا اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو بھی انہوں نے تیار کیا اپنی زندگی میں آج وہ نہیں ہیں لیکن ان کے تیار کرے ہوئے بہت سارے کامریڈ اس وقت ہیں جو اس لائن کو انہوں نے سمجھا ہے سیکھا ہے اور جینے کی کوشش بھی کریں گے دیکھتے رہے آ رہے ہیں پردو